السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں بہت اچھی ہوں گے اللہ کو بہت اچھا رکھیں آمین سمہ آمین آج میں بنانے لگی بہت آسان بہت مزیدار گجریلا اس کے لئے مجھے کچھ گاجروں کی ضرورت ہوگی اور آج کلدہ مارکنو گاجرے بہت اچھی آئیمی ہیں چاول لیے جائیں گے اس کو بگو دوں گی چینی حس پہ ذائقہ ہوگا اور ایک لیٹر دودھ میں نے لیا ہے اور گاجروں کو میں نے کش کر کے رکھ دیا ہے علائی جی کے کچھ دانے لیے جائیں گے اور اس طرح ہم اپنی ریسیبی کا آغاز کرتے ہیں یہ چیزیں مجھے درکار ہیں ایک پین میں میں لوں گی جی یہ پورا ایک لیٹر دودھ ہم اس پین میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ سردیوں کا سوگات ہے جی اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے غزائے سے بھرپور ہے کہ اس میں چاول بھی ہیں گاجر دودھ تو اس کو ہمیں ضرور سمال کرنا چاہیے اور میں نے ہلکی آنچ پہ رکھنے کے بعد جتنی گاجروں کو میں نے کش کیا تھا وہ میں تمام گاجریں تقریباً ایک پاکے قریب گاجر ہوں گی اور یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں تمام گاجریں ڈالنے کے بعد اس کو میں ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور یہ جو چاول جو میں نے لیے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے مسل کر اس کو پیسوں کی نہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے مسل کر میں اس میں ان کے ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ یہ چاول انہی کے ساتھ پک جائیں تاکہ گاجر چاول ان دودھ میں اچھی طرح پک سکے اور اس کو میں مکس کر کے رکھ دوں گی اور ہلکی آنچ میں اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اب یہ میں پکا رہی ہوں اس کو اور یہ اب دیکھیں اس طرح کی شکل بنتی جائے گی کیونکہ کاجریں اس میں پک رہی ہیں اور یہ دیکھیں سب اس میں اچھی طرح مکس ہو رہی ہیں جتنا پکے گا اتنا ہی یہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اب پکانے کے بعد اس میں میں ایک کپ چینی ڈالوں گی یہ چینی آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو چینی ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں مزید چمچ ہلائیں گے تاکہ چینی اچھی طرح اس میں مل جائے اور اس کو پھر ہم ہلکی آنچ میں کیونکہ زیادہ یہ ہلکی آنچ میں پکایا جاتا ہے اور اس کو پکاتے جائیں گے اور پکانے کا باجی دیکھیں یہ خوب پک رہا ہے اب یہ اس طرح کی شکل میں پکنے لگ جائے گا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں دودھ بھی اندر خوب پک رہا ہے اور مزید ہم چمچ ہلا رہے ہیں تاکہ سائٹ میں اس کے نہ لگ سکے جگہ سے یہ سائٹ میں لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ کچھ اس طرح کی شکل اب اس کی ماشاءاللہ سے بن چکی ہے بہت اچھے کچھ پک آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس نائنو کا ویسے یہ آپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ملائی ڈال سکتے ہیں ورنہ اس کے بغیر بھی بہت ہی مزیدہ بنتا ہے اب تھوڑی سی ملائی میرے پاس تھی میں نے اس میں ڈال دی اور اس کو بھی اس میں کر دیا جی میکس اور یہ یوکی وڑا تھوڑا سا ڈالا ہے اس سے مزید خوشبو اس کی آنے شروع ہو جاتی ہے اور یہ سب اس طرح مکس کرنے کے بعد دیکھیں کتنا آسان ہے اور بہت ہی اچھے مزیدہ دار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں اور یہ دیکھیں اس طرح میں سرونگ ڈش میں اس کو نکال رہی ہوں تھنڈا کر کے بھی کھایا جاتا ہے ویسے تھنڈا کر کے بھی زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کا کتنی پیارا لوگ آیا ماشاءاللہ تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کر اپنے گربانوں کو کھلائیں اور ان سے تحریف حصول کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی